بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے کمپیوٹر سنس کی بک سٹارٹ کیو تھی سکس کلاس کی اور لاس لیکچر تک ہم نے اس کا جونس کا فرس یونٹ ہے اس کو کمپیوٹر سالو کیا تھا اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا یونٹ نمبر ٹو جونس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم یعنی کہ کمپیوٹر سسٹم کے جونس سے اجزاء ہیں کمپیوٹر سسٹم کے جونس سے کمپوننٹس ہیں اس کے باڑے میں ہم اس چپٹر میں ریڈ کریں گے اب ہم اس کی جونسی ایکسسائز ہے وہ سٹارٹ کریں گے ایکسسائز کا کوئسٹن نمبر 1 ہے ٹریک دا کریکٹ آپشن کہ ان میں سے جونسا درست آپشن ہے اس پر ٹریک کا نشان لگانا ہے فرسٹ والا ہے کہ مندرجہ زہل میں سے کون سی ڈیوائس جونسی اب وہ انپوٹ نہیں ہے کی بورڈ سپیکر ماؤس یا سکینر تو اس کا انصر آئے گا سپیکر اب سیکنڈ والا ہے ان لائٹ پین دا سینسنگ ایلیمنٹ is called کہ لائٹ پین میں سینسنگ ایلیمنٹ کہلاتا ہے فوٹو سیل سیل لائٹ سیل یا نان کے ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا انصر آئے گا فوٹو سیل اب اس سے نیکسٹ ہے تھرڈ والا انپوٹ ڈیوائس ویچیز یوز تو ٹرانسفر ہارٹ کپی انٹو آ کمپیوٹر is called ماؤس جوائسٹک سکینر یا کی بورڈ تو اس کا انصر آئے گا سکینر فورتھ والا ہے کہ وہ کون سا آلہ ہے دا کمپیوٹر میں آواز دہل کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے جوائسٹک سپیکر لائٹ پین یا مایکرو فون تو اس کا انصر آئے گا مایکرو فون اب اس سے نیکسٹ پائیف والا ہے او سی آر سٹینڈ فار آپٹیکل کوریکٹ ریڈنگ بی والا ہے آپٹیکل کریکٹر ریڈر سی والا ہے آپٹیمل کاپی ریڈنگ اور ڈی والا ہے آپٹیکل کریکٹر ریڈنگ تو اس کا انصر آئے گا بی والا آپٹیکل کریکٹر ریڈر یہ اس کا انصر ہے اب آگے سکس والا ہے which of the following is our type of sensor sound sensor pressure sensor light sensor یا all تو اس کا انصر آئے گا all کہ یہ سارے جون سے وہ کمپیوٹر سنسر کی ٹائپس ہیں آگے سیمن والا ہے devices that are used to display the result of processing are called output device input device storage device یا processing device تو اس کا انصر آئے گا a والا output device اب آگے 8 والا ہے which of the following is our type of monitor کہ ان میں سے کون سی ہیں جو monitor کی ٹائپ ہیں LCD TFT SMD یا all تو اس کا انصر آئے گا all کہ یہ سارے جون سے وہ ٹائپس ہیں اگر monitor کی اب آگے 9 والا ہے which of the following is are not part of CPU کہ ان میں سے کون ہے جو سی پیو کا part نہیں ہے AU MU CPU یا CU تو اس کا انصر آئے گا CPU اب اس سے آگے 10 والا ہے all mathematical operations in computer are performed by memory unit control unit arithmetic unit یا story unit تو اس کا انصر آئے گا C والا arithmetic unit یہ تھے اس کی MCQ اب آگے ہے اس کا question briefly answer the following questions کہ در جزیل سوالات کا مقتصر جواب دیں کہ یہ جو ان سے 10 question ان کے امنیان سے لکھنے ہیں اس کا first والا question ہے what are input devices in list any for کہ input devices کیا ہیں کوئی اسی چار کی جونس یہ نا input devices ان کی list بنائیں تو اس کا انصر جونس پیج نمبر 13 میں آئے گا یہ ہے input devices یہاں سے ہم start کریں گے A computer works according to the commands instructions given to it کہ computer جونس ہے نا اسے دیئے گی commands یعنی کہ اسے دیئے گے کامات ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے these commands can be given using device that are called input device یہاں پہ آئے گا input devices کہ ان command کو دینے کے لئے جس ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے ان ڈیوائس کو input ڈیوائس کہتے ہیں یعنی کمیوٹر کو جلانے کے لئے یا کمیوٹر پر ٹائپ کرنے کے لئے میں سے جو بھی ڈیوائس ڈیوائس ہوگی اس کو input ڈیوائس کہتے ہیں یہاں تک اس کی definition اپنی کمیوٹر پر ٹائپ کرنے کے لئے بعد میں ہم نے کوئی سے چارج انپوٹ ڈیوائس کی نام لکھنے ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سم اوپ انپوٹ ڈیوائس آر ان سب میں سے کوئی بھی چار نام آپ لکھ لیں کی بورڈ ماؤس جوائسٹک لائٹ پینٹ سکینر مایکرو فون آپٹیکل کریکٹر ڈیڈر یعنی کے او سی آر بارکوڈ ڈیڈر یہاں تک جوان سے یہ نام آئیں گے میں سے کوئی بھی چارج یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے آنسر کوئیسٹن نمبر ون کا اب آگے ہے کوئیسٹن نمبر ٹو رائٹ اشارٹ نوٹ اون کی بورڈ کہ کی بورڈ پر مختصر نوٹ لکھیں اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر تھرٹین میں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کی بورڈ is the most common and very popular انپوٹ ڈیوائس کہ کی بورڈ جوان سے وہ common اور بہت ہی popular ڈیوائس ہے انپوٹ کے لیے it helps to input data into the computer کہ یہ ہماری مدد کرتا ہے کمپیوٹر میں data save کرنے کے لیے کمپیوٹر میں data لکھنے کے لیے اب آگے یہاں سے ہم cut کر دیں گے یہاں تک اور اس سے آگے لکھیں گے کی بورڈ are of two sizes کے کی بورڈ کے دو سائز ہیں 84 keys کے 84 جو انسر اس کے بٹن ہے یہ 84 keys ہیں یا 101 102 keys ہیں یا 101 یا 102 بٹنوں والا کی بورڈ ہے but لیکن no اب کی بورڈ with 104 keys اور 108 keys are also available لیکن اب دون سے نا 104 اور 108 بٹنوں والا کی بورڈ بھی دستیاب ہے یہاں تھا کس کانسر ہے کو question number 2 کا اب آگے ہے question number 3 differentiate between mouse and joystick کہ mouse اور joystick کے درمیان فرق کریں اس کانسر رائے کا page number 14 میں یہ ہے mouse تو یہاں سے ہم start کریں گے mouse is the most popular pointing device کہ mouse جو انسی بہت مشہور pointing device ہے it is a cursor control device having a small palm size box with a laser beam at its base کہ یہ cursor کو control کرتا ہے cursor ہم آپ دکھا رہتا ہوں کہ arrow کا جو نشان ہوتا ہے لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی سکرین پر اس طرح کے جو سائن ہوتا ہے اس کو cursor جس کی بنیاد پر ایک لیزر بیم کے ساتھ ہتھیلی کے سائز کے چھوٹا سا بوکس ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے نا اتنا سا بوکس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے mouse اس کو کہتے جو ہماری ہاتھ کی ہتھیلی میں بھی آجات ہے اب اس سے آگے لیے جون سا گھومتا ہے یہ تک ہم کریں گے موس آگے یہ لائن بھی کٹ کر دیں گے اب آگے ہے جوائس ٹھیک جوائس ٹھیک ایز آلسو پوائنٹ ڈیوائیس ایٹ ایز یوز ٹو موو دا کٹسر پوزیشن آن آمونیٹر سکرین کس کو استعمال کی جاتا ہے میریٹر کی سکرین پر کٹسر کی پوزیشن کو چین کرنے کے لیے یہ تک آئے گا جوائس ٹھیک آگے 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 ہوا ہم نے بتانا ہے اس کا انصر آئے گا پیج نمبر فورٹین پہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا لائٹ پین لائٹ پین اس آل سو پوائنٹ ڈیوائیس سیملیر ٹو پین کے لائٹ پین جو انصر ہے کلم کی طرح ایک اشارہ کرنے والا آلہ ہے ایٹ ایٹ سیلیکٹ ایٹم اور پیچر آن سیسٹم پلیج ان اس مال ٹیوب کہ یہ ایک فوٹو سیل یا ایک آپٹیکل سیسٹم پر مستمیل ہوتا ہے جسے ایک چھوٹی سی ٹیوب میں رکھا جاتا ہے یہاں تک ہم کریں گے لائٹنگ پین یہ کانسر ہے آب اگلا کویسٹن کویسٹن نمبر فائیف ہے رائیٹ آنوڈ اون مونیٹر آن لسٹ ایٹس ٹائپ کہ مونیٹر پر ایک نوڈ لکھیں اور اس کی اقسام جو ان سی نے اس کی لسٹ بنائیں تو اس کا آنسر پی نمبر سکسٹین پہ آئے گا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے مونیٹر آن 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 آؤٹپور ڈوائس آن آتا ہے ایٹ ڈسپلی ایمیج ٹیکسٹ ویڈیو آن گرافک انفارمیشن جنریٹیڈ بائی آک کونیکٹیڈ سسٹم یونٹ جو ایک منسلک سسٹم یونٹ کے ذریعے تیار کردہ ایمیج ٹیکسٹ ویڈیو اور گرافک کی ملومات ہے ایٹ 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 آئی آئی ٹی وی بٹ نوڑ لکھنا آتا ہے تو یہاں پہ نوڑ لکھ لیں گے یہاں تھا کتنا پھر آگے ہم نے اس کی ٹائپ سو لکھنی تھی تو یہ سارا کٹ کر دیں گے اس کی ٹائپ یہاں سی آئیں گی there are three kinds of منیٹر کی منیٹر کی تین قسم ہیں فرس والی cathode ری ٹیوب یعنی CRT فلیٹ پینل ڈسپلی اور SMD یا LED سکرین یہاں تک یہ اس کی ٹائپ سائیں گی اور یہ اس کا آنسر ہے question number five کا اب آگے ہے question number six differentiate between flat panel and SMD منیٹرز کہ flat panel اور SMD منیٹرز کے درمیان فرق کریں اس کا آنسر آئے گا پہ نمبر 17 پہ یہاں دیسپلی یونٹ دیئرز یوز آتھین پینل ڈیسائن انسٹیڈ آف ریڈ ریشنل کتھوڑ ریٹ یعنی سی آر ٹی کہ flat panel ڈسپلی ایک ٹیلیویزن منیٹر یا دیگر ڈسپلی یونٹ ہے جو روایت کتھوڑ ریٹ یعنی سی آر ٹی کی بجائے پتلے پینل ڈیزائن کا استعمال کرتا ہے یہاں تک آئے گا flat panel ڈسپلی اگر آپ اس میں اور ایڈ کرنا جاتے ہیں تو یہ لائن بھی ایڈ کر لیں دیس سکینر آر مچ لائٹر این تھینر کہ یہ سکینر جون سے بہت ہلکے اور پتلے ہوتے ہیں یعنی بڑھیک ہوتے ہیں یہاں تک کر سکتے ہیں فلیر پر ڈسپلی اب دوسرا جون سے ہو آئے گا ایس ایم ڈی سکرین تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے ترم ایس 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 سٹین پار سر فیرز ماؤنٹی ڈیوائس ایٹ ریفرس ٹو دا ماؤنٹنگ میتھرڈ یوز ان منفیکٹرنگ الیکٹرونک ڈیوائیس سچ ایز ایل اید یہاں تک آئے گا ایس ایم ڈی ای سکرین ہم نے دونوں کا ڈیفرنس کرنا تو ہم نے کر لی ہے اب آگے ہے question نمبر 7 differentiate between primary memory and secondary storage اس کا انصر ہے پہ نمبر 19 پہ یہاں سے start ہوگا primary memory والا primary memory is also known as main memory primary memory main memory بھی کہ جاتا ہے it is also referred as internal memory processor directly assessed primary memory using a database کہ اسے اندرونی memory بھی کہا جاتا ہے processor جو ان سے ہے وہ بنادی memory یعنی primary memory تک رسائی کا حاصل کرتا ہے database بس کے ذریعے اب اس ہی آگے آئے گا primary memories allows a processor to assess program and data stored in memory locations کہ primary memory ایک processor کو program اور memory کے مقامات پر ذکیرہ شدہ data تک رسائی کی اجازت دیتا ہے it has limited capacity and it is expensive کہ اس کی صلاحی دونسیا وہ محدود ہوتی ہے اور یہ مہنگا ہوتا ہے examples of primary memory are ram and rom primary memory کی جوانسی مثال ہیں وہ ram اور rom یہاں تک آگے ہے second storage یہاں سے ہم start کریں گے we need some devices to store the data in computer کہ ہمیں computer data کو مجتقل طور پر ظہیرہ کرنے کے لیے کچھ الات کی ضرورت ہوتی ہے so we use some external storage devices for this purpose which we name as the secondary storage اس لیے ہم اس مقصد کے لیے کچھ بیرونی storage devices استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم secondary storage devices کا نام دیتے ہیں یہاں تک کریں گے second storage devices پھر آگے سارا cut کر دیں اس میں سے ہم ایک یہ لائن کریں گے اس میں ڈیٹا سٹور کرنے کی جون سے صلاحیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیر یعنی کے بنسبت پرائیمری میموری کے کامل یوز اگزامپل آف سیکنری سٹوری آر ہارڈ ڈسک سس ٹی این یو ایس بی ڈرائیو یہاں اس کا انصر آئے گا پی نمبر ٹوانٹی پہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا ریم آر ای ای سٹینڈ فار رینڈم اس میموری ای اس آر سو ریفر ای شارٹ میموری کے اسے شارٹ میموری بھی کہا جاتا ہے ای اس کال رینڈم بکاز پروسیسر کین آر سٹور ڈیٹا رینڈم لی ای ای دا فیزیکل لوکیشن ای 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 سٹور میموری کہ یہ ایک آردی سٹور میموری ہے ریم اس آر سو کار وولٹائی میموری بکاز ڈیٹا ان ریم اس وینیش وین پاور اس لاس کی ریم کو وولٹائی میموری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ریم میں ڈیٹا جان سے وہ گائی ہو جاتا ہے جب پاور جان سی ہے وہ ختم ہوتی ہے ریم سٹور دا پروسیس ڈیٹا فرام دا سی پیو ان سین دیم تو دا ادھر جان سٹور کرتا ہے اور انہیں دوسرے جان کو بیجتا ہے یہاں تا قائقہ ریم اب ہم آگے کرتے ہیں رو رو سٹین فار ریڈ اون میمیری یہ طویل مدتی اندرونی میمیری ہے رو ایس نان ورلٹائل میمیری بکاز ڈیٹا سٹور ان رو ایس ایون ایف پاور ایس لاؤس کہ روم جان سی ہے وہ نان ورلٹائل میمیری ہے کیونکہ رو میں ذکی رو جو بڑھ کرا رہتا ہے یہاں تاک بجلی جان سی ختم ہو جائے اب اگلی یہ لائن ہم کٹ کر دیں گے پروگرام بائی کمپیوٹر منفیکچر اس میں کمپیوٹر کو بوٹ کرنے کی ہدایات ہوتی ہے یہاں تک آئے گا رو ای آئے گئے دونوں کا ڈیفرنس اب اگلا question ہے question number 9 how ssd is better from hdd ssd کیسے بہتر ہے hdd سے کان سا بک سے کرتے تو کافی زیادہ لکھنا پڑنا تھا اس لیے میں چھوٹا سا کر کے اس کو لکھا ہے solid state drive یعنی ssd are better than hard disk drive is speed compare to the hdd کہ ssd میں پڑھنے اور لکھنے کی رفتار جانس یہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت hdd کے these result in the fast boot time faster application loading جس کے نتیجے میں boot ہونے کی رفتار جانس 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 تیز ہوتی ہے اور application کی loading بھی جانس جانس جلدی ہو جاتی ہے اب سیکنڈ والا ہے size ssd are available in smaller form factor compare to hdd کہ sdd hdd کے مقابلے میں چھوٹی شکل کے عوامل پر دستیاب ہے energy efficiency ssd used less power compare to hdd کہ ssd don't see ہے وہ کم power استعمال کرتی ہے بنسبت hdd کے اب last والا ہے noise یعنی شور hdd produced noise due to their moving parts whereas ssd are silent since they have no moving parts کہ hdd don't say اپنے حرکت کرنے والے پرزوں کی وجہ سے شور پیدا کرتی ہے جب کہ ssd don't یعنی خموش ہے کیونکہ ان کے اندر کوئی حرکت کرنے والے پرزے نہیں ہوتے یہ تھا اس کا answer اب میں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کنٹرول یونٹ کنٹرول یونٹ مینی دا انٹائر فنکشن آف کمپیوٹر سسٹم کمپیوٹر سسٹم کے جون سے سارے فنکشن اس کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرول یونٹ یہ کمپیوٹر سسٹم کے اجزار میں سب سے امپورٹن پارٹ ہے کنٹرول کنٹرول یونٹ جو انسا ہے وہ انپوٹ یونٹ کا استعمال کرتے ہوئے دہل کردہ ڈیٹا کو جمع کرتا ہے اسے پروسیسن کے لئے لے جاتا ہے اور جو بھی آٹپوٹ آتا ہے اس کو سارف کے سامنے یعنی کہ جو استعمال کر رہا ہے جو یونٹ ہے اس کے سامنے پیش تمام کاروائیوں کا مرکز سمجھا جا سکتا ہے یہاں تک آئے کہ آنسر اور یہاں پہ ہم یہ چیپر ڈونٹ تھا اس کے شارٹ کوسٹن سے کمپلیٹ کر لی ہیں اب ہم نیکس ٹوڈیو میں اس کے جون سے لانگ کوسٹن آبو کریں گے تب تک اللہ حافظ